بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے چونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ مارچ پوری دنیا میں وومنز ڈے ہوتا ہے خواتین کا دن جس کو پوری دنیا مناتی ہے وومنز ڈے کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا میں جو وومن کے حوالے سے جو ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں جو ایشوز ہیں پولیٹیکلی سوشلی کلچرلی ان کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے سوسائٹی میں سپیشلی تو یہ ان کے حق میں آواز ہٹانا ہے اصل میں اور پھر اس کے مومنٹس بھی ہیں فیمنزم کے مومنٹس ہیں پوری دنیا میں فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بھی چونکہ یہ بحث جڑ پڑی ہے کہ وومنز ڈے کا حوالے سے اس سال خصوصاً ایک عورت مارچ اس پہ بحث ہو رہی ہے اور یہ کافی کنٹرول شیٹ بھی بن گیا ہے بعض لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے ہم اپنا پوائنٹ آف یو دیتے ہیں میرے خیال میں عورت مارچ اگر عورت اور وومنز اپنے حقوق کے لئے جو سوسائٹی میں اپروول ہے ایکسپٹیبل حقوق ہے جو مذہبی حوالے سے ان کو حاصل ہے اور ان کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے گھروں میں بازاروں میں آفیسز میں تو اگر وومنز اپنی اس کے لئے حق کے لئے جائز حق کے لئے آواز اٹھا رہی ہے اور ایک مارچ کی شکل میں نکل رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وومنز نکلتی ہے مختلف فنکشنز میں جاتی ہے مختلف ریلیجیس سرمنیز جوائن کرتی ہے اس میں شرکت کرتی ہے تو اگر اپنے حق کے لئے اور اپنے باقائدہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک سوشلی ایکسپٹبل طریقے سے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر پردے میں نکلے یا زیادہ اس میں فہاش ٹائپ اس میں گیٹ اپ میں نہ نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آتے ہیں اس پہ ایک کانٹروورشی بنی ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عورت مارس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے اور یہ سوسائیٹی کا جو سوسائیٹی کا جو ہارمنی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے پاکستانی سوسائیٹی میں اور یہ ایک باقائدہ پلان کے ذریعے یہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور اصل میں فہاشی اور اوریانی اور ایک انتشار کرنے کے لیے یہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور آگے ومنز کو لاتی ہے اس کو یوز کرتی ہے تو پاکستان میں یہ آج کل بڑا کانٹروورشل بن گیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں کسی نے سپرین کورٹ میں بھی پیٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے آورت مارچ کو لیکن اس پہ بھی بات ہو رہی ہے ڈسکشنز ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل کل سے سوشل میڈیا میں ایک طفان برفا ہے کہ ایک ٹی وی چینل میں ایک پروگرام میں ماروی سرمد اور خلیر رحمان خمر صاحب کے درمیان جبلا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کافی بتتمیزی کے ساتھ ایک دوسرے پہ جملے خسے میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا اس میں دونوں نے غلط کیا ہے اور دونوں نے اپنی حد کو کراس کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بات کریں آپ طریقے سے بات کریں آپ لوجک کے ساتھ بات کریں اور اپنی بھاری کا انتظار کریں دوسری دوسروں کو بولنے کا موقع دے تو میں اس میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا دونوں نے غلط کیا ہے باقی اگر ہم دیکھیں کہ ایک فیمس سلوگن ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی تو اس کا آپ کسی بھی سنس میں ہی لے سکتے ہیں لیکن اصل میں جس سنس میں یہ لوگ لے رہے ہیں وہ کبھی کنٹرویرشل ہے اور وہ میرے خیال میں وہ غلط ہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں جدر استعمال کروں مطلب یہ ہے اس کا کہ جس سے چاہو میں شادی کروں میں پیرنٹس سے پوچھے بغیر اور میں اس میں کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت کو ایک حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور جس سے آپ چاہے لیکن پھر اس میں بھی ایک حدود ہے اور اسلام نے خصوصا حدود مقرر کیے ہے مثلا آپ اپنے اکنے انکل سے شادی نہیں کر سکتے آپ بھائی سے نہیں کر سکتے شادی تو یہ حدود ہے اسلام میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہر کسی سے شادی نہیں کر سکتے اب بونڈ ہے تو یہ اتنا ایکسٹریم پوزیشن بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے وومنز کے رائٹس کو ہڑپ کریں اور ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادیہ کرائیں اور خصوصا ایک جو لینڈ میں ہم پراپرٹی میں ہم اس کو حصہ نہیں دیتی یہ بہت بہت بڑا ظلم ہے فیمیلز کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے لوگ اس کو ڈس رسپیکٹ دیتے ہیں فیمیلز کو لیکن اس کی آڑ میں یہ بات کرنا کہ نہیں میری مرضی ہے اور میں جس سے چاہو شادی کرو ایک سے کرو دو سے کرو تو آپ ایک سے زیادہ شادی تو اٹ 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 آجاتا ہے تو یہ کچھ بات ہے آپ سے ارز کرنے کے لیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شکر چھو وائچنگ